یونس علیہ السلام کے واقعے کو بھی آپ نے جانا ہوگا یا آپ پیسے جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لے کہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے جن کو ان کی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا انہوں نے کئی سالوں تک بڑی مدت تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان رسولوں پر ایمان کی دعوت دی قوم نے ٹھکرایا قوم نے رد کیا قوم نے دعوت قبول نہ کی یونس علیہ السلام نے جب قوم کے یہ حالات دیکھے قوم کے یہ حالات دیکھے ایسے حالات میں یونس علیہ السلام نے اس قوم کی بدبختی کو دیکھ کر کے اس گاؤں کو چھوڑ دیا چھوڑ کر کے نکلے اللہ کے حکم سے پہلے اللہ کی اجازت سے پہلے نکلے نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی سے اٹھا کر ڈال دئیے گئے اور ایک مشلی نے ان کو اپنے موں میں لے لیا ایک مشلی نے اپنے موں میں ان کو لے لیا مشلی نے ان کو نگل لیا آواز لگائی مشلی کے پیٹ سے مشلی کے پیٹ سے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس سے بڑی اور کیا مشکل کہ کوئی انسان کسی کا شکار بن جائے اس کے پیٹ میں چلا جائے جو اس کی قبر ہو جو اس کی قبر ہو سمندروں کی تہہ میں مشلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا ہو ایسے حالات میں نبی نے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین اب کون تصور کر سکتا ہے کون یہ سوچ سکتا ہے کہ سمندروں کی تہوں سے مسلی نکل کر لاکر کے سمندر کے کنارے یونس علیہ السلام کو زندہ واپس ڈال دے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو نجات دلائی ان کے لئے آسانیوں کا راستہ کھولا یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں عبد رب پر اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اپنے یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک پکا مسلمان مؤمن بنا کے رکھنا چاہیے اللہ سے امید ہارنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو کامل اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عِصْرَى تم عزیز حادرین چاہے انفرادی طور پر چاہے استماعی طور پر اگر حالات میں کوئی تنگیاں دکھیں حالات میں دہشت دکھیں حالات میں مسئبتیں آئیں کوئی بیمار ہو بیماری بڑھتی جا رہی ہے کوئی محتاج ہے محتاجی بڑھتی جا رہی ہے کوئی مظلوم ہے ظلم پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے یا کسی بھی قسم کی کسی مشکل کا کوئی بندہ شکار ہے مشکلوں پر مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرے انماع العسری عسرہ کہ یاد رکھو تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں اگر وہ یقین کے ساتھ اس اللہ کے حکم کو یاد کر لے گا اللہ پر یقین بڑھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیوں کے راستے یقیناً کھول دیتے ہیں دوسروں کو دکھائی دے نہ دیں دوسرے محسوس کریں نہ کریں ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا دوسروں کے لئے وہ آگ رزر آ رہی تھی دوسروں کے لئے دہکنے والی آگ تھی جلانے والی آگ تھی مکمل طور پر خاک کر دینے والی آگ تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حق میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ سلامتی کی جگہ تھی وہ ٹھنڈی جگہ بن چکی تھی تو محسوس حادرین ہو سکتا ہے کہ محسوس کریں نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ تکلیف میں اگر بندے کو اللہ پر مکمل ایمان ہو بندے کو اللہ پر مکمل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکلوں کو اس کے حق میں بڑا آسان کر دیتا ہے اس کے لئے راستے نکال دیتا ہے اس کے لئے مختلف ان مشاکل سے کوئی نے کوئی ایسی راہ دکھاتا ہے جس راہ میں اس کے لئے بڑی سعادتیں اور بڑی خوش نصیبیاں رکھی ہوں تو محسوس حادرین اللہ پر یقین رکھیں اللہ پر یقین کو مضبوط کریں اللہ پر ایمان کو بڑھائیں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے صدھار کی کوشش کریں اپنے آپ کے صدھار کی کوشش کریں اپنے آپ کو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والا بنائیں اللہ پر ایمان لانے والا بنائیں اسی ایک اللہ سے امید رکھنے والا بنائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے